یہ لئے ناظرین آج اس ٹورنمنٹ مامو کانجن کے ٹورنمنٹ کا سب سے بڑا میچ پہلا کوارٹر فائنل دونوں فیصل آباد کی ٹیم ایک ٹیم یوسف الیون جس کی سائٹ میں امبر یوسف موسن جون اور جیمی کیسر شزاد گل راجہ آر انڈر اور برپور سٹار پیر کے ساتھ دوسری سائٹ پر اے سی سی کی جانب سے بیٹنگ کرتے ہوئے بائی رفیق کی ٹیم جونٹی بیٹنگ کرنے کے لئے ان کا ساتھ دے رہے ہیں شاہت بھائی دونوں بڑی ٹیمیں بڑی ٹیمیں آمنے سامنے فائنل سے پہلے فائنل بڑا میچ دیکھنے کو پہلا بال کرنے کے لئے موسن بال کیا پہلا بال موسن جون نے کیا جونٹی سامنے کے رہے تھے انہوں نے بال ٹیچ کیا کھیلنا چاہتے تھے لیکن نہ کھیل سکے پہلی گیند پر دو رنز آئے ہیں دوسرا بال کرنے کے لئے موسن جون آئے ہیں فیصلہ باد سے دونوں ٹیمیں فیصلہ باد کی آمنے سامنے پھر سے ایک اچھا شارٹ اور ایک ہی رنز ملے گا دونوں بڑی ٹیمیں سٹار پلئیر شاہت بھائی شاہت فیصلہ باد سے جن کا چھکوں کے نام سے مشہور ہیں دونوں بڑی ٹیمیں ایک مدینہ ٹون کی سیڑ ہے اور دوسری وارس پورا اور مختلف جگہوں سے پلئیر دونوں سٹار پلئیر دونوں ٹیموں کے سٹار پلئیر ایک اچھا میچ آپ کو دیکھنے کے لئے دیکھنا ہوگا تیسرا بال کرنے کے لئے موسن جون آئے ہیں فیصلہ باد کی طرف سے موسن جون سامنا کریں گے شاہت بال کیا اوے یار کمالدار بال تھا یار بلکل شاٹ پچھ بال تھا زبردست ڈریوری یار وہ کیسر دی نہ رنیں گا نہ تھرو با انہوں ایس اینگل تھے کیوں لے آنو تھرڈ میں انخلا چال 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 میرا بچا پانچ گیندے چھے رنس پانچ گیندے چھے رنس ایک بڑا سمی فائنل فیصلہ باد دونوں مامو کانجر کے گرون میں آمنے سامنے دونوں سٹار ٹیمیں موسن چھڑا بال کرنے کے لئے اپنی ٹیم کی طرف سے پہلا آور کا چھڑا بال بال کیا اور سنک نکلی اور ایک اچھی بگڑ موسن جون نے بہت اچھی ڈیلیوری کی تھی اور شاہت بھائی جو کہ بہت اچھے بیسٹ مین تھے اور سنک کوئی اور سیدھا امبر یوسف کے ہاتھوں میں کیچ ایک اچھی بگڑ فیصلہ باد یوسف الیون کے لئے یہ لئے ناظرین دونوں بڑی سائڈیں پہلی آور میں موسن کو پانچ رنس آئے ہیں ایک زبردست آور ٹیم بال میں دوسرا آور کرنے کے لئے شداز صاحب شداز سنیک جونٹی کو بال کرنے کے لئے شداز بال کیا اٹھا کر کھیل دیا ہے دیکھنا ہوگا کیچ ہونے کا خطرہ اور ایک بہت اچھا کیچ کیسر نے کیسر نے بہت زبردست کیچ پکڑا اس طرح شداز صاحب نے پہلی بال پر جونٹی کو ایک شارٹ پائٹ ڈیلیوری کی اور اس نے اٹھا دیا اور سیدھا کیسر کے ہاتھوں میں کیچ زبردست میچ زبردست پلیر بیٹنگ کے لئے آئے ہیں ناصر ناصر شدادہ اور ایک بڑے ٹورنمیٹ میں بڑے امپیر چاند چندو امپیرنگ کے سار انجام دیتے ہوئے دوسرا بال کرنے کے لئے بالنگ کی ایک اچھی ڈیلیوری تھی زبردست بال یار کیا بال کیا ہے شداد نے بلکل نہ سمجھ سکے شانی بیٹنگ کے لئے آئے ہیں سنی جنہوں نے پچھلے میچ میں بہت زیادہ چکے لگائے تیسرا بال کرنے کے لئے سنی بانٹو شداد کا سامنا کریں گے بال کیا اٹھا کر کھیل دیا ہے دیکھنا ہوگا اور ایک چار آنس بہت ایفٹ کی فیلڈر نے لیکن چار آنس آئے تیسرا بال کرنے کے لئے شداد نے بال کیا اور ایک اچھا شاٹ اٹھا کر کھیل دیا اور سیدھا کیسر کے ہاتھوں میں ایک زبردست وگٹ اور ایک بڑی کامیابی یوسف الیون کو سیدھا کیسر کے ہاتھوں میں کیچ اور اس نے بڑے زبردست ٹائل کے ساتھ ایک بڑی وگٹ جو کہ ایک اچھے پلئر کو اس طرح اور میل آئے ہیں اور میل آئے ہیں اپنی اے سی سی کی طرف سے اے سی سی کی طرف سے اور میل سوپر سٹار پلئر آر اونڈر زبردست دونوں ٹیمیں آمنے سامنے دونوں فیصل آباد کی سٹار ٹیمیں سامنا کریں گے شداد سنیکہ پانچوں بول کرنے کے لئے اور میل کو بول کیا اٹھا دیا ہے دیکھنا ہوگا راجہ ہے نیچے اور ایک آسان کیچ چھوٹ گیا دوسرے اور کا خیل جاری پانچ گیندے دوسرا اور کی پانچ گیندے آخری بول ہے اور بڑتا ہوا سکور یارہ دو اوروں میں یارہ رنز آئے ہیں اے سی سی کو چھٹا بول کرنے کے لئے سنیک پول کیا ایک اچھا شورٹ کھیل دیا ہے یار زبردست شورٹ اور اٹھا کر کھیلا اور بونڈلیاں سے گہند بار اس طرح بڑتا ہوا سکور سترہ دو اور سترہ رنز دو اوروں کے احتتام پر سترہ رنز ہیں اے سی سی کے فیصل آباد کی اے سی سی کے تیسرا اور آخری اوور کرنے کے لئے راجہ آئے ہیں سامنے ہیں ناصر دونوں پلئیر آمنز سامنے بول کیا امپیر کا شرعہ وائٹ بول راجہ پہلا بول کرنے کے لئے ناصر کو بول کیا ایک اچھی ڈلیوری بول پہلا بول کرنے کے لئے راجہ بول کیا ایک اچھی ڈلیوری تھی زبردست ڈلیوری راجہ کی طرف سے زبردست بال کرتے ہیں یوسف الیون کے سپر سٹار آر انڈر راجہ پہلا بال بیٹ کیا ناصر نے دوسرا بال کے لیے تیار ہو رہے ہیں ناصر دوسرا بال کھیلنے کے لیے تیار بال کیا اٹھا کر کھیل دیا ہے دیکھنا ہوئے گا سیدھا ہاتھوں میں اور ایک خوبصورت کیچ پکڑ لیا شدہ سنیک نے اس طرح بڑی وگڑ کا نقصان ایس ایسی ایس ایسی کا مطلب لیاز کرکڑ کلاب چار بانڈری ہیں ارمیل چوتھے نمبر پر آئے ہیں شداد بلا شداد بلا جو کہ فیصلہ باد کے بابرچوں کے بڑے پلئر ارمیل بھائی جن کا طلب ورس پورا سے ہے سامنا کریں گے راجہ کا تیسرا بال کرنے کے لیے ارمیل سامنا کریں گے بال کیا اٹھا کر کھیلنا چاہتے تھے چوتھا بال کرنے کے لیے راجہ سٹار ارمیل بھائی ہیں سامنے سوپر سٹار پلی شاڈ اچھا شاڈ کھیل دیا ہے چھے رہا اور ایک اچھا کیچ زبردست شاڈ اور زبردست کیچ ککا بھائی نے ککا بھائی جو کہ مدینہ ڈان سے جن کا تعلق ہے انہوں نے ایک اچھا کیچ پکڑا اس طرح بڑی وگڑ کا نقصان ارمیل کی شکل میں اے سی سی کو انہوں نے دو گیندیں باقی بال کیا ایک اچھی ڈیلیوری کیا بات ہے یار راجہ نے بہت زبردست بال کیا ہے اس ٹورنامنٹ میں پہلے بھی انہوں نے اور کیا ہے اور اس پہلے کواڈر فائنل میں بہت اچھا اور راجہ بھائی کی طرف سے اس انہوں کا آخری بال نونہ ہے سامنے بال کیا اور بال کر دیا زبردست بالنگ کرتے ہوئے پہلے کواڈر فائنل کی دوسری اننگز اے سی سی الیون نے اکیس رنز کیے ہیں تین آور میں اور یوسف الیون آئی ہے کھیلنے کے لیے امبر یوسف آئے ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں جیمی ان کو جیتنے کے لیے بائیس رنز درکار ہیں تین آوروں میں ایک آسان ٹارگٹ دیکھنا ہوگا لیکن ارمیل بھائی ہیں بالر جو کہ بلکل چھکا نہیں لگانے دیتے بڑی میچ بڑے پلیئر آمنے سامنے دیکھنا ہوگا فائنل سے پہلے فائنل بالنگ کرنے کے لیے تیار ارمیل بھائی دونے فیصل آباد کی ٹیمیں دونے سٹار ٹیمیں آمنے سامنے یہ لے ناظرین ایک بڑی ایننگ شروع جیمی گل سامنے ارمیل بالنگ کرنے کے لیے جیتنے کے لیے بائیس رنز تنکار ہیں تین آور میں ارمیل بالنگ کرنے کے لیے بال کیا پہلی ہی گین پر ایک اچھا شارڈ اور چار آنز کے لیے اس طرح بڑھتا ہو اسکور چار ایک گین چار آنز آگئے اس آور میں دوسرا بال کرنے کے لیے ارمیل بھائی سامنا کریں گے یوسف الیون کے پلیئر جیمی گل جیمی گل سامنا کریں گے دوسری بار اوے کچھی ڈیلیوری تھی بلکل اس کو اٹھا نہ سکے اس طرح ایک ہی رنز ملے گا دو گیندے دو گیندے پانچ رنز اور اُمبر یوسف آئے ہیں سامنے جو کہ ہمارے مدینہ ٹون فیصل آباد کے مانے تہرانے پلیئر جن کو تمور مرزا کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے سامنا کریں گے تیسری بول کا اور میل سامنے بالنگ کرنے کے لئے اُمبر یوسف سامنے اپنی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرتے ہوئے دو گیندوں پر پانچ رنز آئے ہیں تیسرا بال کرنے کے لئے اور میل پہلی گیند پر اٹھانا چاہتے تھے لیکن ایک ہی رنز ملے گا اس طرح تین بالیں چھے رنز جیتنے کے لئے سولہ رنز چاہیے پندرہ رنز سولہ پندرہ گیندہ سولہ رنز چاہیے بول کیا اٹھانا چاہتے تھے بلکل بیٹ ہوئے ایک ہی رنز ملے گا سات سکور پانچ گیندے ہیں سات رنز پندرہ رنز چاہیے چودہ بالوں پر پندرہ رنز چودہ گیندے ہیں دونوں سٹار پلئر سامنے امبر یوسف سامنا کریں گے اور میل کا پہلے اور کا آخری بال امبر یوسف سامنے بال کیا اور ایک کاش پلئر کو اٹھا کر کھیل دیا ہے اور ایک بڑا سکسر اس طرح بڑھتا ہوا سکور تیرہ پہلی اور میں تیرہ دو اوروں میں صرف نو رنز چاہیے جیتنے کے لیے یوسف الیون کو اوکے ابھی پہلے اور کا آخری گیند باقی سامنے ہیں یوسف امبر یوسف پھر سے اٹھانا چاہتے تھے بلکل بیٹ ہوئے یہ لیں ناظرین ایک بڑا میچ شداد بلا دونوں فیصل آباد کی بڑی ٹیم ہیں شداد بلا بالنگ کرنے کے لیے جیمی کو بال کیا اٹھا کر کھیل دیا ہے دیکھنا ہوگا اور ایک ہی رنز ملے گا اس طرح بڑھتا ہوا سکور چودہ یارہ گیندوں پر صرف آٹھ رنز چاہیے دو بانٹی چاہیے یارہ گیندیں ابھی انس کی باقی ایک بڑا میچ ایک آسان ٹارگٹ چیف کرنے کو جا رہا ہے یوسف مدینہ ٹون فیصل آباد سے شداد بلا اور ٹھا کر کھیل دیا ہے چھ رنز کے لیے ایک رنز چاہیے دو رنز چاہیے جیتنے کے لیے ابھی دس گیندیں اس انس کی باقی ایک اچھا ٹارگٹ اچھا ٹارگٹ چیف کیا ہے یوسف نے بول کیا فلک کیا ہے اور ایک اچھا میچ جو کہ بڑا اچھا ٹارگٹ بہ آسانی چیف کیا ہے امبر یوسف اور جیمی نے کسی وگڑ کا نقصہ نہیں اور ایک ایک ہی آور میں یہ ایک بڑا ٹارگٹ چیف کیا ہے امبر یوسف نے یہ ہمارا سٹار پلے موسن جون آئی لاب یو موسن جون اور ایک بڑا میچ اور بابر اپنی ٹیم کے لیے اپنی ٹیم کو بھائی بابر ہمارے صاحب کا کرکٹر اور ابھی بھی یہ فی ٹیم شکر گزار ہیں ان کے یہ بہت افٹ کرتے ہیں اپنی کرسچن لی کے لیے اور موسن جون آئی لاب یو موسن جون بھائی 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 ب موسیقی